موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیہوب کے سب خریصے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خریصے ہوں تو آج میرے چینل پنچورین پر بن رہا ہے بہت ہی مزیدار اور یونک چک پلے چکن جیسا کہ میں نے آپ سے یہ پرامس کیا تھا کہ اس ہالیڈیز میں آپ کے لئے منفرد ریسپیس لے کر آؤں گی تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے اور یہ فرائیڈ چکن لورز کے لئے تو گفت ہے میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ چک فلے چکن بنائے تو آپ لوگ کیپسی کے چکن کو بھول جائیں گے جیسے کہ ایشین اور میڈلی اسٹن کنٹریز میں کیپسی یا البیک بہت فیمس ہے حالانکہ کیپسی یو ایس کا فوڈ ہے لیکن اس کے باوجود یو ایس میں دوسرے فرائیڈ چکن زیادہ پاپولر ہیں ان میں سے ایک چک فلے چکن ہے چک فلے چکن کی خاصیت اس کی مرینیشن اور اس کا ساس ہے اگر یہ دونوں چیزیں پرفیکٹ ہو گئیں تو چک فلے چکن اتنا اچھا بنتا ہے کہ آپ باقی سارے فرائیڈ چکن کو بھول جائیں گے اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کو بنانا انتہائی آسان ہے اگر آپ لوگ اس ریسپیس کے سارے سٹپ سالو کرتے ہیں تو چلیں اس اچھی سی اور پیاری سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چک فلے چکن کی لیے ہمیں چکن بریس چاہیے ہوگا اور چک فلے چکن بریسٹ کے ہی بنتے ہیں میرے پاس 3 چکن بریسٹ ہیں اور ایک بریسٹ میں سے ہم دو سلائس کریں گے اور ہمیں چاہیے ہوگا پکل وینیگر چاہیے ہوگا اور اگر یہ وینیگر نہ ملے تو کوئی سا بھی ملے آپ کو وائٹ وینیگر رائس وینیگر کوئی بھی ملے تو وہ والا استعمال کیجئے گا میں بارسیمک وینیگر بھی ڈالوں گی 2 ٹیبلی سپون یہ آپشنا لے اگر نہیں ملے تو نہیں ڈالیے گا اس کے سلائس کر لیتے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ کریں گے یہ دیکھیں دو سلائس کر لیے یہ ہوگئے انہیں بھی ہم اس میں ہی رکھ لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہامر کی مصد سے ایسے کر لیں اگر آپ کو لگے گی یہ تھوڑا موٹا ہے تو ہم اس کو ایسے کر لیں گے یہ میرے پاس 1 فور کپ پانی ہے سادھا پانی ہم اس میں ڈال لیں گے اور یہ پکل وینیگر ہے یہ ہاف کپ لے لیں گے اگر آپ کو یہوالا وینیگر نہ ملے تو نارمل وینیگر لیجے گا لیکن اس کو تھوڑا سا بوائل کر کے تھنڈا کر کے پھر میرینیٹ کیجے گا اب یہ میرے پاس ایک بیگ ہے فورٹ سٹوریج بیگ اگر یہ نہ ملے تو کسی بھی باکس میں لے کے اس کو ڈال کے اور چکن رکھ دیں اس میں میں یہ ڈالوں گی پانی اور وینیگر اور اس میں سارے یہ اٹھا کے ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپن بازن میں اس وینیگر ڈال دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے سیل کر دیں گے اسے اور اسے میکس کر کے 30 منٹ کے لیے ہم اس کو فریز میں رکھیں گے اور جب تک ہم اس کی ساوس تیار کر لیتے ہیں چک فلے ساوس بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہاف کپ ہمیں منز چاہیے پلین منز ہے یہ 2 ٹیبلی سپون بار بی کیو ساوس 1 ٹی سپون ڈی جن مستر ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے 2 ٹی سپون ہنی 2 ٹی سپون یلو مسترد 1 ٹی سپون پیپریکا 1 ٹی سپون گارلک مورڈر 1 ٹی سپون لیمن جوز اب ہم ان سب کو میکس کریں گے مینیز ڈال دیں گے اس میں بار بی کیو ساوس ڈالیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور یہ ابھی تک کسی اردو چینل پہ یوٹیوب پہ نہیں بنی ہے اب فرسٹ رائم میں ہی بنا رہی ہوں اسے تو آئی ہوگ کہ آپ سب کو بہت اچھی لگی گی یہ ریسپی ہنی سے اس کا سویٹ فلیور آئے گا لیمن جوز پیپریکا گارلک مورڈر ان سب کو میکس کریں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے چیک پھلے چکن کی بریڈنگ کرنی کی لیے ہمیں 1 کپ میدہ چاہیے 3 ٹی بلی سپون شگر پاورڈر اگر شگر پاورڈر نہیں ہے تو گھر میں جو شگر ہے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں 1 ٹی سپون پیپریکا پاورڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون ریگولر چیلی پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون کین چیلی پاورڈر یہ اس طرح کا ہوتا ہے کین چیلی پاورڈر یہ بند سے لے کے 3 ٹی سپون تک ہم ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے 1 ٹی سپون ڈال لے جتنا آپ کو سپائس رکھنے اس حساب سے ڈال لیں 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر تو آجاتے ہیں ہم ادھر ان سب کو مکس کر لیتے ہیں 1 کپ میدہ ڈال دیں گے 3 ٹی سپون شگر یہ سارے سپائس ڈال دیں گے اس میں اور ان سب کو مکس کر لیں گے اسے سائٹ میں رکھ لیں گے ہماری چک فلے ساوس تیار ہو گئی ہماری چک فلے چکن کی بریڈنگ تیار ہو گئی اب ہم بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے دو ایگ لے لیں گے میں ہاف کپ ملک ڈالیں گے ملک ڈالیں گے پکل جوس میں مرینیٹ ہوئے تھی اس سے 30 منٹ ہو چکے ہیں اگر ہم اسے ایک ڈش میں نکال لیتے ہیں اس کو جوس میں سے اٹھائیں گے پکل جوس میں سے اور تھوڑا سا پانی مکال لیں گے اس کا جوس اور اس کو پہلے ایگ میں ڈالیں گے اور پھر اس کی ڈیڈنگ کریں گے پھر سے ایک دفعہ ایگ میں ڈالیں گے اور پھر دوبارہ اس کی بریڈنگ کریں گے اور اسے ایک پریٹ میں رکھ لیں گے اس میں سے ایکسٹر میدہ نکال لیں گے اور پھر اسے ہم آئل میں فرائی کرنے کے لئے ڈال دیں گے اسی طرح سے کڑھائی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں دس منٹ تک ہم اسے فرائی کریں گے اگر اسے کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہوگی تو دو تین منٹ اور فرائی کر لیں گے اب دیکھیں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب اسے ایکسٹر آئل نکال لیں گے اور اسے ابھی دیکھیں اس کی کتنی اچھی اس میں کرسٹ آئیے اور بہت زیادہ کرسپی بنے اسی طرح سے سارے فرائی کر لیں گے اب میں دوسرا بیج نکال رہی ہوں فرائی کر کر اب اس کو بیٹے نکال لیا اور پھر ہم اس پر چیز سلائس لگا دیں گے گرم گرم چکن پر ہم چیز سلائس لگائیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا ہلکا سا میلٹ ہو جائے اس طرح کے ہمیں بن چاہیے ہوں گے اس طرح کے بن لے لیں یا بروچی بن لے لیں اور یہ چک پلے ساس ہم اس پر لگائیں گے اور چک پلے ساس کا اچھا بننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی سے اس کا سارا زائقہ آئے گا تو اس طرح سے ہم اس پر سپریڈ کر دیں گے یہ بہت مزے کا ساس ہوتا ہے اسے ہم دوسرے برگر کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور جو ہم پیٹی سوتے ہیں سموسے ہوتے ہیں یہ ساس اس کے ساتھ بھی بڑے مزے کا لگتا ہے تو یہ دیکھیں دونوں پر لگ گیا ہے اب ہم اس پر لیٹس رکھ دیں گے سالات پتہ رکھ لیں اور آپ کو جو پسند ہو ٹیمارٹر آلیوز اور کھیرہ جو بھی آپ کو پسند ہو کر سکتے ہیں لیکن میں نے بس لیٹس لگایا ہے اب ہلکی ہلکی سی چیز میلٹ ہو گئی ہے وہ چکن پر رکھنے سے اب یہ دیکھیں تیار ہو گیا یہ دیکھیں سارے برگر ہم نے تیار کر لی اور اس کے جو چکن ہے اور جو خاص سوس نے اس کا بنایا ہے وہ بہت مزیدار ہے تو چلے اب ٹرائے کرتے ہیں یہ تو ہماری ہاتھ پارٹی ہو گئے کھل ڈیرز کا یہ چکن پلی سینویچ بہت مزیقا لگ رہا ہے اوکے اب میں ٹرائے کرتی ہو ہم بہت مزیقا ہلکنے پارٹی میں بے کم جائے کرے گا پہ کم جائے کرے گا میں چائے کرتی ہم یہ بہت سویز لگا تو یہ تھی آج ہماری چک پلے چکن کی ریسپی جو بہت ہی مزیدار بنی سب بچوں نے بہت انچوائے کیا بچوں اور ہالیڈیز میں بچوں کی لیے ایسے سینڈویج ایسے برگر ضرور بنائیں اور جتنے بھی برگر سینڈویج ہیں ان سے یہ بہت زیادہ ڈیفرین ہے تو مزیدار سے آج میں اپنی فیملی کی لیے چک فیلے سینڈویج بنائیں برگر بنائیں تو ضرور ٹرائے کریں انجوائی کریں اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ سینڈویج